آ رہا ہے بلہ آ رہا ہے یہ تو آ جا رہا ہے نا مگر شیر کو نکال دیا گیا اور واپس ہی نہ آنے دیا گیا الیکشن ہو گئے سینٹ کے اور بغیر نشان کے وہ ہم نے الیکشن لڑے مگر کسی نے یہ نہ کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے کسی نے یہ نہ کہا کہ یہ مقبول جماعت دو تہائی اکثریت رکھنے والی حکومت میں جماعت بیٹھی ہے اس کے ساتھ یہ انصافی نہ کی نا انصافی نہ کی جائے مگر میں آج یہ پوچھنا چاہتا ہوں بھلے آپ جس کو معصوم کہیں بھلے آپ کسی کو good to see you کہیں مگر یہ آج کہنا ضروری ہے کہ اگر مجھے آپ بے گناہ کرتے ہو مجھے آپ بری کرتے ہو کیسی سے تو کیا یہ کہنا ضروری نہیں ہے میں تو اس کو لیول کہوں گا مجھے تو آج اگر صرف فیلڈ ملی ہے تو لادلہ کہا جا رہا ہے لیول تو مجھے آج بھی نہیں میسر اگر مجھے لیول دیا جاتا تو پھر یہ ضرور کہا جاتا کہ جناب ان کے ساتھ ظلم جبر ہوا تھا اور آج جو لوگ ہیں جو بیٹھے ہیں جلوں میں ان کے ساتھ عدالت کے قانون آئین کے مطابق انصاف کیا جائے گا ہم آج بھی ان کے لیے بھی کہتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے مگر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کی کیمپین چلائی جائے وہاں بیٹھ کے اداروں میں اداروں کے لوگ ایک ذہن سازی کریں کسی کی میرے پہ تو آج تک وہ ڈان اور سیسیلین مافیا کے الفاظ جو ہیں وہی واپس نہیں لیے گئے اور آج کسی کو معصوم بنا دیا جائے الیکشن سر پہ ہوں اور معصومیت کے اور لادلہ پن کے اور مقبولیت کے بدعوے کیے جائیں بھئی سوشل میڈیا پہ آج کہا جاتا ہے کہ ایک سوشل میڈیا پہ ایسی کیمپین چلائی جا رہی ہے تو کیا سوشل میڈیا پہ کیمپین چلانے والے وہ لوگ نہیں ہیں جو ہزاروں برتی کیے گئے تھے کے پی کے میں اور وہاں سے سرکاری آپ کے میرے پیسوں سے ان کو تنخواہ دی جاتی تھی اور آج ان کو تنخواہ کہاں سے دی جا رہی ہے یہ وہی لوگ ہیں جو اس وقت پاکستان کے خلاف کام کرتے تھے اور یہ ایک بیانیاں بناتے تھے آج بھی وہی لوگ ہیں جو یہ بیانیاں بنا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ یہ مقبول ہے یہ غیر مقبول ہے ہم زمین پہ کام کر رہے ہیں ہم زمین پہ جلسے جلوس کر رہے ہیں اور ایک سوشل میڈیا پہ کمپین چل رہی ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیں کل پرسوں سوشل میڈیا پہ میرے والے سے ایک کلپ چلایا گیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ اس پر حملہ ہوا ہے وہ زخمی ہو گیا میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں یار ابھی تک تو ٹھیک ہوں ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی حملہ نہیں ہوا کل کا مجھے پتہ نہیں ہے مگر کیا اس طرح سوشل میڈیا پہ آپ کمپین لوگوں کو چلانے کا موقع دیں گے اور اس پر سے معصوم ان کو کہیں گے آج کیا نو دس مئی کا واقعہ چھوڑ دیں اور کیا آج جو سولتکاری ہو رہی ہے اور جو میں بار بار کہتا ہوں آج ان کا ایک مقصد ہے اور اس کا جو لیڈ کر رہے اس کی جو سرپرستی کر رہے اس سوچ کی اس کنبے کی اس منصوبہ سازوں کی اس فیلڈ میں یا سوشل میڈیا پہ اترے ہوئے لوگوں کی وہ چکوال کی عظیم شخصیت جو خود کو کہتی ہے اور دنیا کچھ اس کے بارے میں اور کہتی ہے ہم کچھ اور سوچتے ہیں اس کے بارے میں وہ سارے مل کے چاہتے ہیں کہ یا تو الیکشن کو اتنا متنازہ بنا دیا جائے اور اداروں میں بیٹھے لوگوں کی جانب سے کوئی ایسی ججمنٹ آ جائیں ایسے الفاظ دے دیے جائیں کہ جس سے الیکشن متنازہ بنا کے ایک محول بنا کے نو دس مئی کی تاریخ کو دوبارہ دورائے جائے یا کم از کم اس محول پیدا کرنے سے یا کم از کم اس محول پیدا کرنے سے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں اور الیکشن کے نام پہ یا محول جیسا بنایا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی معاملہ بن جائے کہ جو آئین قانون کے مطابق جمہوریت تھوڑی بہت جس طرح کی بھی چل رہی ہے اس کو بھی سمیٹ کے مارشاللہ کی طرف بڑھا جائے تاکہ ان کا حدف پورا ہو سکے وہ چاہتے ہیں کہ ادارے جو ہیں وہ اور قوم آمنے سامنے کھڑی ہو جائے جبکہ ہر ایک علم میں ہے کہ جمہوریت الیکشن کے بغیر پاکستان کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا پاکستان مضبوط مستقم اور معاشی لحاظ سے اس گرداب سے نکل ہی تب سکتا ہے جب الیکشن کروائے جائیں الیکشن کے بغیر پاکستان کا گرداب سے نکلنا مشکل ہے مگر ایک سوچ ایسی ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں ہی رکھا جائے تاکہ ان کے وہ مکروع اضائیں جو وہ لے کر آئے تھے جو اجنڈا پورا نہیں کر سکے نو دس مئی کو وہ پورا کر سکے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ادارے بھی ہوش کے ناخل لیں اجنسیاں ہوش کے ناخل لیں ہم نہیں چاہتے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جس طرح ایک اور ویڈیو وائرل کی گئی کہ جناب وہ بلال ورک جو ہیں ان کی کہا گیا کہ وہ پیپر فائل کرنے گئے تو ان کو زخمی کر دیا اگلے دن کی اسٹیٹمنٹ آگئی کہ میں تو کوئی زخمی نہیں ہوا میں تو گرا تھا ایکسیڈنٹ ہوا تھا میرا اور کل پرسوں کے ایک اور ویڈیو چل رہی ہے کہ جناب گانا بجانا ہو رہا ہے اور کسی کے مقبولیت کے نعرے لگائے جائے کبھی سوشل میڈیا پہ بھی کوئی مقبول ہوتا ہے مقبولیت ہوتی ہے زمین پہ آنے سے لوگوں کو فیس کرنے سے جلسے جلوسوں سے انتخابات سے پتہ چلے گا اور اگر یہ آخری بات میں کہنے لگا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ مقبول وہ ہوتا ہے جو نو دس مئی کو حملہ کرتا ہے مقبول وہ ہوتا ہے جو پاکستان کی تنصیبات پر حملہ آور ہوتا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ مقبولیت کا پیمانہ یہ ہے کہ ایک دہشتگرد کو ایک تشدد کرنے والے کو ایک وہ کام جو دشمن بھی پاکستان کے ساتھ نہ کر سکا وہ کام کرنے والے کے فالور اگر پاکستان میں زیادہ ہیں بقول سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلتی ہے یا مختلف کوئی تذیعہ نگار یا آج بھی کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چکوال والا شخص یا بندیال یا ساکب نصار انہوں نے مرکز طاقت کا یا فیصلے کا ایک نہیں رہنے دیا تھا انہوں نے فیصلہ سازی کے اور طاقت کے مرکز کئی بنا دیئے تھے جس سے ریاستوں کو نقصان پہنچا تھا اور آج جو کچھ کیا جا رہا ہے یہ محض اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہ ایجنڈا ان کا پایا تکمیل کو نہیں پہنچ سکا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس کسی کے یہ ذہن میں ہے کہ یہ تاثر دے کے کہ وہ مقبول ہے اپنے عزائم کو پورا کرنا چاہتا ہے ہم کھڑے ہیں اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نو دس بئی کا واقعہ کرنا کوئی جرم نہیں ہے تو آئین قانون بدل دو پھر بتاؤ کہ یہ جرم نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دو پھر ہم دیکھیں گے کہ پاکستان میں اس کے فالور جو ہیں کتنی پاکستان کی تنصیبات پر حملہ کرتے ہیں اور نواز شریف کے فالور جو ہیں وہ بچائیں گے پاکستان کو وہ حملہ کرنے سے بچائیں گے اور پھر بتائیں گے مقبول کون ہے پھر بتائیں گے کہ پاکستانی قوم جو ہے ریاست کو بچا سکتی ہے یا زیادہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی توڑ پھوڑ کرنا چاہتے ہیں یہ پتہ چل جائے گا مگر یہ نہیں ہونے دیں گے کہ ایک سوشل میڈیا ٹیم آج جو اگر فارن فنڈنگ میں سے پیسہ جو آیا تھا اس کی تحقیق کر لیتے تو مجھے یہ کہنے کی ضرور پیش نہ آتی کہ ان کو پیسہ کہاں سے مر رہا ہے سوشل میڈیا پہ کام کرنے والوں کو ایک کمپین ایک بیانیاں بنانے والوں کو یہ پتہ اس وقت چل جاتا اگر اس کی تحقیق تفتیش کون کے سامنے رکھ دی جاتی نہیں کیا گیا تو ابہام پیدا ہو رہا ہے اس لیے پاکستان پاکستان کے اداروں میں بیٹھے لوگوں کو پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں کو بتانا ہوگا کہ یہ سوشل میڈیا کون چلا رہا ہے پاکستان کے اداروں کو بتانا پڑے گا کہ ان کے پیچھے کون ہیں ان کے عزائم کیا ہیں اور وہ کون سی قوتیں ہیں جو پاکستان کو عدمی استحقام کا شکار کرنا چاہتی ہیں جو یہ کر رہے ہیں ان کے لیے کام بہت شکریہ میاں صاحب پاکستان ترینکن صاحب کو آپ سرکاری ٹی وی نے بھی کوری دینا شروع کرتی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں جو سہولتکار ہیں ان کو کامیابی مل رہی ہیں اور دوسرا ابھی آپ نے مارشل اللہ کا ذکر کیا ہے تو کیا آپ کو ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ ایسا گمراسوبہ بھی آ رہا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو سرکاری ٹی وی جو ہے ان کو کوریج دے تو پھر بھی مجھے کہا جائے کہ میں لادلہ ہوں پھر یہ سمجھ نہیں آتی کہ کس کے لیے کون کام کر رہا ہے اور پھر یہ کوئی بتائے کہ آج بھی مجھے لیول ہے فیلڈ تو آج مجھے مل گئی مگر کیا مجھے لیول ملا جو دو زار اٹھارہ میں فیلڈ لیول پلینگ فیلڈ ساری کی ساری ساری فیلڈ ہی سارا لیول ہی ایک جانب چلا گیا تھا اور اس وقت میرے لیے تو کسی نے آواز نہیں اٹھائی تھی تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ آج بھی یہ کام کر رہے ہیں وہ ریاست کے مفاد میں نہیں ہے اور مارشل اللہ کی جو بات میں کر رہا ہوں میں اس لیے افسوس سے دیکھتے ہوئے محول کو جو سوشل میڈیا پہ چلایا جا رہا ہے اور جو یہ لوگ کر رہے ہیں روز کوئی نہ کوئی فیک نیوز فیک ویڈیو وائرل کرتے ہیں یہ محول بنا رہے ہیں پاکستان کے اندر کہ یا انتخابات ملتی ہو جائیں اور یا کوئی ایسا قدم اٹھا لیا جائے جس سے مارشل اللہ کا گمان پیدا ہو اور پاکستان کے اداروں کے خلاف لوگوں کے اندر ایک بیچینی یا ایک غم و غصہ بڑھ جائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہ روکا گیا تو یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں جائے گا سب آپ بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ آج بھی سہولتکاری کی جاری ہے چکوال کی شخصیت کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں آج آپ نے جمہوریت کے ڈیرے لونے اور مارشل اللہ کی پھر سے بات کی ہے کون ہیں وہ لوگ تھنی ہے کوئی اور بھی ان کے ساتھ ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے دو ہزار اٹھارہ میں جمہوریت کو دفن کیا تھا یہ وہی لوگ ہیں جو دو ہزار ستارہ کے فیصلہ کروانے والے تھے یہ وہی لوگ ہیں جو دو ہزار ستارہ کے تمام کردار تھے یہ وہی لوگ ہیں اور آج تک پیچھے نہیں اٹھے کیا بندیال صاحب ہوں یا ساکب صاحب ہوں کسی نے آج تک پوچھا ہے کہ یہ فیصلے کیوں دیئے گئے کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نیب کے لوگوں کو آپ میڈیا کے ان چند لوگوں کو آپ عدلیہ کے میں بیٹھے ان چند لوگوں نے جنہوں نے